کاروبار میں اور تجارت میں اور جوہے میں ایک بڑا فرق ہوتا ہے کاروبار میں کیا ہوتا ہے جب آپ کسی سے کوئی ڈیل کرتے ہیں تو ڈیل میں یہ ہوتا ہے کہ دو طرفہ منافع حاصل ہوتا ہے جب کوئی آپ سامان بیچ رہے ہوتے ہیں کوئی سامان خرید رہے ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے دونوں طرف کا منافع یقینی ہوتا ہے یعنی دونوں طرف سے ایک چیز لے کر کے ایک چیز آپ دے رہے ہوتے ہیں مثلا میں کسی کے پاس گیا جوتا خریدنے کے لیے میرا پیسہ گیا لیکن پیسہ جاننے کے بعد ایسا نہیں کی اس کے بدلے میں مجھے کچھ نہیں ملا میں نے پیسہ دیا تو مجھ کو جوتا ملا جس نے مجھ کو جوتا بیچا ہے اس کا جوتا اس کے ہاتھ سے گیا لیکن ایسا نہیں کی وہ نقصان میں ہے اس کو اس کے بدلے میں پیسہ ملا تجارت میں کیا ہوتا ہے دو طرفہ فائدہ ہوتا ہے اب وہ پیسہ میں نے لگا وہ جوتا خریدنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس جوتے کو میں کہیں مارکیٹ میں بیچنے جاؤں تو مجھ کو وہ فائدہ نہ مل سکے یعنی سو روپے کا ج جوتہ میں نے خریدا اب نقصان اس میں میرا نہیں ہوا اس دیل میں میرا نقصان نہیں ہوا میں نے سوربے کا جوتہ خرید لیا نقصان ہونے کے امکان کب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جوتہ میں بیچ نہیں جاؤ تو مجھے نقصان ہو لیکن یہ جو اخت میرا ہوا تجارت کا اس میں میرا نقصان نہیں ہوا میں نے پیسہ دیا تھا اور پیسے کے بدلے میں مجھے جوتہ مل گیا سامنے والی نے جوتہ دیا جوتے کے بدلے میں اس کو پیسہ مل گیا تو نقصان نہیں ہوا کسی طرف میں جوہے میں کیا ہوتا میں سے کسی ایک بندے کا نقصان لازمی ہوتا ہے اگر میں نے آپ سے کوئی معاملے میں شرط لگائی اور اس پر ہم نے پیسہ لگا دیا کہ بھئی ایسا ایسا ہوا تو میں ایک ہزار دوں گا نہیں ہوا تو آپ ایک ہزار دینا اب دونوں نے پیسہ لگا دیا اب اس میں کیا ہوگا یا تو جو میں نے لگایا ہے دو میں سے کسی ایک کا جائے گا یعنی امہ غانیم و امہ غاریم میں ہم نے کسی چیز پر شرط لگا دی مان لیجی کرکٹ کھل لیں ہم جا رہے ہیں اور ہم نے پانچ پانچ ہزار روبے جمع کر دیا اور ہم نے کہا کہ اگر فلا ٹیم جیتی تو کیا ہوگا مجھے پورا پیسہ مل جائے گا دس ہزار مجھے پورا ملے گا پانچ ہزار روب جائے گا اور اگر فلا ٹیم جیت گئے تو دس ہزار آپ کو مل جائے گا اور میرا پورا نقصان لے گا تو اب جب آپ جوہ کھیلتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے جوہ میں لازمان یا تو آپ کا نقصان ہوگا یا تو آپ کا فائدہ ہوگا اس کا دو طرفہ فائدہ نہیں ہوتا ہے بے میں اور تجارت میں کیا ہوتا ہے دو طرفہ فائدہ ہوتا ہے جس نے پیسہ لگایا اس کو اس کا جو ویلیو آف منی ہے اس کے بدلے میں اس کو کچھ ملے گا یا جس نے جو سامان بیچا اس کے سامان کے بدلے میں اس کو پیسہ ملے گا تو تجارت میں اور دمار میں یعنی جوے میں یہ بنیادی طور پر فرق ہوتا ہے کہ جوے میں لازمان ایک طرف کا نقصان ہوتا ہے ایک طرف کا فائدہ ہوتا ہے تو ایک طرف کا نقصان ہوتا ہے جبکہ کاروبار میں اصل یہ ہوتا ہے کہ دو طرف فائدہ ہوتا ہے ہاں ٹھیک ہے یہ تو نقصان ہوگا وہ ہو سکتا ہے سامان کو بات میں بچھنے کے بعد نقصان ہوگا لیکن یہ جو ڈیل ہوئی اس میں دونوں کا فائدہ ہوگا